موسیقی جی دو ملسومان اس کیس میں وہ اریسٹ ہو چکی ہیں وہ ریمانٹ پہ ہیں تفتیشن کی جاری ہے ابھی تک جو ان لوگوں نے انکشاف کیا ہے وہ یہی کہ علی اکبر عرف اکرو جو مینہ کی اس تھا پہلے قتل کا اسمان عرف مشندی کا اس کے کہنے پہ یہ قتل کیا ہے علی اکبر عرف اکرو نے ہی ان کو اسلاح پروائید کیا پیسوں کا لالچ دیا کیونکہ اسمان عرف کالا ملک چندی جو پہلے قتل ہوا تھا اس کا یہ دوست تھا پر اس کیس کی وہ پیروی میں یہ گواہ بھی تھا کوئی اس کیس میں گواہ تو نہیں تھا لیکن ملک چندی کا وہ قریبی دوست تھا اور اس کیس کی وہ پیروی کارکا تھا اچھا اب تک ان کو کہاں سے گرفتار کیا آپ نے دو لوگ ابھی ان دونوں کو ادھر علاقہ سے گرفتار کیا مقبی پہ ان کو ہم نے ارسٹ کیا تو یہ کسی پہلے بھی کرمینل ایکٹویٹیز میں ملوث ہیں اکرام ہیسٹری ہے ان کی یہ جو ملسم ہمارے پاس ریمان پہ ہے ان کا پہلے تو ریکارڈ سچ سبھی تک سامنے نہیں آیا اور باقی جو دو اور ملسم ہیں وہ ان کا کرمینل ریکارڈ ہے نمان اور افنومی اس کیس میں جو ملوث ہے وہ شوٹر ہے قرائے کا قاتل بھی ہے پہلے بھی اس کے اوپر مختمات ہیں 302 کے بھی ہیں انڈکیتی کے اچھا جی ٹوپی گینگ کے لوگ تو آپ نے پہلے بھی گرفتار کیا تھے وہ جو اکبر ہے اکبر یا اکبر اکرو اس کے کہنے پہ اس کے ایمہ پہ ان کو ہائر کیا گیا قتل کروایا گیا اور یہ ان کے محلے میں رہتے ہیں بلکل کچھ فاصلے پہتے ہیں ناظرین اکبر نے سپاری دی عثمان کو مروانے کے لیے کیونکہ عثمان جو ہے وہ چندی والے کیس میں کیونکہ چندی مرڈر کیس میں اس کیس کی پیروی کر رہا تھا اور وہ سپورٹیو تھا ان لوگوں کے لیے اور چندی کا دوست تھا دو ملزم گرفتار کی ہیں پولیس نے تھانا شادرہ میں ہیں اور ملزمان کی عمر دیکھ کے مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ پسٹل چلا سکتے ہیں یہ ملازمت بھی کرتے ہیں کیا نام ہے آپ محسن محسن کیا کام کرتے ہیں یہ کیوں مارا ہے اس کو مجھے مارتا تھا زیادہ اٹھا کے لے جاتا تھا ملک چندی ملک چندی کے ملک چندی کے دیرے پہ یہ عثمان آپ کو لے جاتا تھا اس کے گھر لے جا کر پیٹتا تھا کہتا تھا ہمارے ساتھ ڈکیٹیاں کرو ایسے ویسے کام کرو گلت عثمان ڈکیٹیاں کرتا تھا عثمان پہ تو کوئی فائی آر ہی نہیں ہے سر ہے اچھا تو اس کا مطلب اس کو مار دیا جائے نہیں سر وہ مجھے مارتا تھا میں نے اسے کافی مرتبہ سمجھا ہے لیکن نہیں سمجھا مجھے میرے سے نہیں برداش ہوگا بس میں اسے کرتا تھا نہیں تو آپ نے تو پیسے لے کے مارا اسے تھا وہ بات سر ایشو بنا ہوا جو مرضی لگا لے اب ایشو ہے یہ کتنے پیسے پیسے لینے تھے سر وہ تو سب کہہ رہے ہیں دو لاک میں ہوئی ہے بات دو لاک ابھی آپ نے مجھے بتایا ساتھ جو تھے نا اس کی بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ کون تھا ادنان اور نمان ادنان اور نمان کی بات ہوئی اکبر سے کہ وہ دو لاک دے گا اس کو مار دو جی کیوں بلا کہ وہ اس کے چندی کیا دوست تھا ہاں جی اچھا تو آپ کو دو لاک بھی نہیں ملے نہیں میری رنجیس تھی صرف انہوں نے فائدہ اٹھایا ہاں جی انہوں نے کہا چلو پیسوں کا لالچ بھی دے دیں جی تو پھر آپ نے کیا پلاننگ کی سلام نے بیٹھ کے شادرہ مور پہ پلاننگ کی کہ کیسے اسے مارنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے گلی میں گئے اس کا گھر اس کے پاس کیا پلاننگ کی پلاننگ یہ کی کہ وہ آئے گا فائر مارنے اور چلے جانا اس کو فون کر کے بلانا ہے نہیں فون نہیں کیا وہ خود سے آیا ہے جی اچھا تو آپ گھر میں بیٹے وزے پسٹل لے گئے جی کتنے بھائی ہیں آپ ہم دو بھائی ہیں یہ بھائی آپ یہ دوست اچھا دوست ہے کتنے دوست بیٹے ہوئے تھے تاکب میں کہ وہ آئے گا ماریں گے چار چار اور پلاننگ کتنے لوگوں نے کی تین تین لوگوں نے پلاننگ کی کہ ہم ماریں گے تو کتنے دن بعد آپ کامیاب ہو گئے تقریباً دو ہفتے بعد دو ہفتے بعد یعنی دو ہفتے سے آپ کی پلاننگ چل رہی تھی نہیں دو ہفتے بعد نہیں پلاننگ چل رہی تھی دو دن پہلے گئے ہیں ایک دن پہلے رات وہاں ٹھائے ہیں صبح یارہ بجے وہ آیا تو اس کو فائر مارتے صبح یارہ بجے فائر مارتے جی بڑا اچھا کام کیا آپ سر مجھے پچھتا ہوئے لیکن وہ مجھے مارتا تھا میں کیسے اس کو کنٹرول کرتا مجھے بھی تو بتائیں آپ کے اپنے بو کو بتاتے ہیں کسی اور کو بتاتے ہیں تھانے میں آتے ہیں سر تھانے میں وہ خود بکروایا اس نے مجھے تین مرتبہ نجائز وہ مجھے اٹھا کے لے جاتے تھے اب آپ خوشی میں ہیں اب آپ ہاتھکڑی میں ہیں سر خوشی میں کہا ہوں ازادی نہیں ہے خوشی کہا ہوں اور پھر آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ نے مارنا تو پکڑی جانا ہے سر یہ بات بتا ہوتی تو ہم کرتے یعنی آپ کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ پکڑے جائیں گے پکڑے جانے کا تو بتا تھا لیکن اتنی زلط ہوگی ہے زلط کا نہیں پتا تھا جو مارنے والے کو پھولوں کے ہار پینا جاتے ہیں قاتل کو پھولوں کے ہار پینا جاتے ہیں ہمیں پچھتاوہ ہے بہت بڑا پچھتاوہ ہے لیکن ہم کیا کر سکتا ہے مجبور تھا میں بھی نہیں تو آپ کہہ رہے نا کہ پتا نہیں تھا کہ یہ زلط ہوگی تو قاتل کو ہمارے معاشرے میں عزت دی جاتی ہے یا پھولوں کے ہار چڑھائے جاتے ہیں اس کو بھی زلط ہی دیتے ہیں تو پھر آپ کو زلط ہی دیتے ہیں تو آپ نے غلط کیا غلط کیا بہت بڑا غلط کیا پچھتاوہ ہے جی بہت بڑا پچھتاوہ پہلے سوچ لینا چاہیے تھا سر پہلے یا دو لاکھ نظر آ رہے تھے دو لاکھ کی تو بات ہی نہیں ہے سر میرے ساتھ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی بھائی اس کے دوستوں کے ساتھ بات ہوئی تھا دوست لے گئے ہوئے دو لاکھ لے لیا ہوگا شاہد آپ کے حصے میں کیا ہے سر میں نے ان سے پیسوں کی ذکر ہی نہیں کیا پیسوں کا انہوں نے کیا ہاں اس کی ان کی بات ہی میری پیسوں کی کوئی بات نہیں انہوں نے ذکر کیا کہ پیسے لے لینا دو لاکھ ملیں گے اس کو مار دو تمہاری رنجیش بھی تھی ہاں میری رنجیش تھی صرف تمہاری رنجیش بھی تھی تم نے دیکھا دو لاکھ بھی آ رہا ہے چلو مار دو سر میں نے پیسوں کی بات کتنی سیلری لیتے ہو پیٹرل پم سے بارہ آزار بارہ آزار جی مشکل ہی نہیں ہے آپ تو دو لاکھ جوڑ سکتے تھے پیسوں کے لیے مار دیا پیسوں کے لیے نہیں مارا میری رنجیش تھی آپ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ دو لاکھ روپے ان کی بات تو اتنا میرے ساتھ والے اور آپ کے دوستوں نے آپ کو کنونس کیا کہ چلو مار دیتے ہیں ہاں جی پیسوں والے جکر میرے ساتھ نہیں کیا مجھے بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے پیسوں میں بات کی ہوئی ہے جی کتنے بہن بھائی ہیں آپ سر تین بہن ہے دو بھائی دو بھائی بھائی بڑا ہے آپ سے دو سال بڑا لیکن چھوٹا کیا کرتا وہ فارغ ہے بھائی تو آپ ہی اکیلے کماتے تھے ہاں جی والے صاحب ہیں تو والے صاحب آئی ملنے بات میں ہاں جی تو انہوں نے کی نی لانتان کیا کیا آپ کو شرم آئی تھوڑی شرم آ رہی ہے زاری بات ہے اب تو نہیں آ رہی ہے آپ کے علیے سے نہیں لگتا کہ آپ قاتل ہوں گے سر اب بھی نہ آیا عمر کتنی ہے اٹھارہ سال اٹھارہ سال جی اٹھارہ سال کی عمر میں آپ نے ایک بندہ قتل کر دی جی گلتی ہو گئی سر گلتی ہو گئی یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے بڑا فخریہ انداز میں کہا ہے بڑا اچھا کارنام آجام دی آپ تو یہ آپ کے ساتھ تھا یہ صرف اس کی جگہ تھی سر مکام اچھا آپ کی جگہ تھی تو آپ کا گھر تھا وہ جی انہوں نے پلاننگ کی تو آپ کو بتایا یا آپ ساتھ تھے پلاننگ پہلے کی اچھا جی ایک دو دن پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے گاڑا نا تو اسمان تو آپ کا بھی دوست تھا نہیں میرا نہیں تھا نہیں تھا محلے دار تو تھا محلے دار محلے دار کو ایسے مار دیتے ہیں میں نے تو نہیں آپ نے جگہ تو دی نا آپ بھی برابر کے حصہ دار ہوئے کتنے عرصے سے دوستی ہے کافی عرصے تھے چھوٹے چھوٹے آپ بھی ابھی چھوٹے ہیں کتنی عمر ہے اٹھارہ سال اٹھارہ سال دو لوگ اٹھارہ سال عمر ہے پڑے ہوئے ہیں کتنے ہیں میٹھر میٹھرکی ہے کبھی سوچا تھا مرڈر ہو کبھال ہو گئے نہیں پلاننگ آپ نے کی گھر دیا ان کو انہوں نے کیا کہ آپ سے کہ ہم گھر آئیں گے تمہارے جی پلان پورا بتایا بہتنا بتایا تھا کھڑکی سے کس نے پسٹل کا فائر کیا میں اس وقت چلا گیا ہوا تھا آپ ان کو بٹھا کے چلے گئے جی کہ خود جو کرنا کر نہیں میں نے شوپ پہ جانا کس شوپ پہ جاپ کرتے ہیں جی انار اچھا انار کے لیے میں جاپ کرتے ہیں سیلزمینی کا کام کرتے ہیں اچھا بھل آپ کام کرتے تھے بس دماغ میں کیا آئی کوئی پیسو کا لالت نہیں ایسے تو کوئی اپنی جگہ نہیں دیتا مجھے اگر پیا بھی حرام اگر مجھے ملا پتا تو تھا نا کتنے ملنے نہیں اس کو تو بتا تھا اس کو بتا اس نے نہیں بتایا نہیں تو جو تو دوست تھے ادنان نمان وہ وہ میرے دوست نہیں میرے صرف یہی دوست ہے یہی دوست ہے وہ اس کے دوست ہیں ڈیل انہوں نے کی دو لاکھ رنپتنا بروانے کی اور جگہ آپ کی استعمال ہوئی آپ کے اسے میں کچھ بھی نہیں ہتھکڑی آئی کوئی آیا ملنے آپ سے جی ملنے آپ کے چیرے سے دونوں کے نہیں لگ رہا تینشن نہیں ہے ماشاءاللہ میں کھل میں ادھر بھی نہاد ہو کے آئے ہیں ایسے موڈلنگ کا کوئی شوٹ آؤٹ ہے نہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے شوٹنگ پر آئے ہیں نہیں شوٹنگ پر آئے ہیں آپ کے گھر کے باہر جو پولیس کی پلیٹ لگی بھی ہے وہ کون ہے پاپا دے میرے پاپا آپ کے پولیس میں تھے جی کیا نام تھا بابو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہ ہی ہیں ریٹائر ہو گئی ہے چلے اللہ انہیں زندگی دے لیکن آپ نے تو پھر اچھا کام نہیں کیا پاپا نے کیا کہا شبیل انہوں نے کہا یہ کہا کہ تم نے غلط کیا آپ نے تو سر شرم سے جھگا دیا پاپا ہے نا سوچا نہیں پہلے آپ نے مجھے علم نہیں نہیں تھا آپ کو علم نہیں تھا آپ نے ان کو جگہ دی اور آپ کو علم نہیں ہے کیسی باتیں کرے یہ نہیں تھا نہ بتا کہ آگے جا آگے جا یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ پولیس کیا کرے گی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے تمہا میں بٹھا آگے چلے جانا تمہارا مارا کوئی نہیں تو آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آپ کا گھر استعمال ہوگا تو پولیس تو ظاہر ہے آپ کو ہی پکڑے گی یہ نہیں تھا نا بتا نہیں پتا تھا بہت بچے ہو یار یہ بات پتا ہی نہیں تھی اگر پتا ہوتی نہیں کرتے پھر کیا سے کرنا انہوں نے کہا کہ پولیس کی ٹینشن نہیں ہے پولیس نہیں پکڑ سکے گی نہیں پولیس بھالی بات ہی نہیں تھی انہوں نے کہا تم نے صرف اپنا گھر دینا اور تم نے چلے جانا ہم نے بھی چلے جانا تو انہوں نے کیا کہا تھا ہم مار دیں گے اسے یا صرف پیٹنا ہے آپ کو پتا تو ہوگا آپ نے پوچھا ہوگا کیا کرنا ہے انہوں نے کہا اس کا مارنا ہے یا اس کو سمجھانا ہے مارنا ہے تو مارنے میں آپ کو یہ تھا کہ پولیس کیا کرے گی میرا ہے یہ دونوں ملزم ہیں اور ان کی عمریں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہیں اور دونوں کے 18 سال بتائی جا رہی ہے یہ گارمنٹس میں جوب کرتا ہے وہاں پہ دکان پہ سیلزمین اور یہ پیٹرل پمپے صاحب جوب کرتے تھے انہوں نے جگہ پروائیٹ کی اور یہ صاحب وہاں پہ پہ پہنچے اور پسٹل سے جو ہے وہ فائر کر دیا اور دو لوگ جو ابھی تک مفرور ہیں ان کی جانب سے ڈیل کی گئی اکبر سے دو لاکھ روپے کی اور اس کو پتا چلا اس کو پتا تھا کہ دو لاکھ روپے ملنے ہے لیکن اس کو ابھی کچھ نہیں ملا ہاتھوں میں صرف ہتکڑی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور چہرے پہ پہ پشیمانی آپ بہت کم دیکھ رہے ہوں گے حیران ہوں کہ اتنی کم عمر میں جو ہے وہ اس قسم کا مردت جو ہے انہوں نے کیا زکا ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود زکا کیا معاملہ تھا یہ سارا عثمان کالے کو کیوں مارا گیا پہلے تو میں آپ کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں آپ نے کہا ہے جی دو لوگ ابھی اس میں فرار ہیں تیسرا وہ ٹوپی گینگ کی بات کر رہے ہیں ٹوپی گینگ کی اپس میں لڑائی ایک چل رہی ہے جس بجا سے یہ سارے ملزمان ایک جگہ کٹھے نہیں ہو سکے اس میں یہ ہے کہ آسفور آف بلی اور نمان اس وقت تھانا راوی روڈ میں بند ہے اور وہاں ان کی صرف دکیتی کی تفتیش کی جاری ہے حالانکہ قتل کا جو جرم ہے وہ دکیتی سے بڑھا ہے وہ بھی ان پر دکیتی کا مقدمہ ہوا تو انہوں نے وہ انہوں میں گرفتار کیوں وہ دکیتی میں گرفتار کر کے انہوں نے انہیں جوڈیشل کر دیا ہے کہ وہ وہاں ان کی سارا وہ جو پروسیجر ہے وہ مکمل کر کے ان کی شناخ پریٹ کر کے انہیں پھر لائیں گے اور دین وہ جناب اختر صاحب کے پاس ان کے ان کے ہینڈ اوبر ہو جائیں گے تاکہ ان کی دوبارہ سے تفتیش کی جا سکے اور اس وقت تک اس تفتیش کا یہ عالم ہے کہ یہ تفتیش انتہائی ویک جاری ہے اس کے جو ثبوت ہے یہ ایسے ہونا چاہیے تھا کہ تمام ملزمان گرفتار ہوتے جو مدعی نے نامزد کیے تھے اور اس کے بعد ان کو شناخ پریٹ کرے لیے جیل بیجا جاتا جو ایک پروسیجر ہے اللہ کے مطابق اور وہ شناخ پریٹ میں شناخ کر کے اپنے ملزمان کو لے کے آتے تو پھر دین انہیں بڑی سزا ہونے کے چانسز تھے اس طرح یہ ایک محلے میں ہے یہ ایک محلے میں ہے اور جو پروسیجر پولیس نے اڈپٹ کیا اس سے ان کو مکمل سزا نہیں ملے گی ناظرین اس وقت آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے دو چھوٹے لوگوں نے مطلب اٹھارہ سال کے دونوں یہ بچے ہیں جنہوں نے اس مرڈر کو پلان کیا اسمان کے اور اس کے بعد اسمان کو فون کر کے وہاں پہ بلائیا گیا اور جس گھر سے گولیاں چلائے گی وہ کسی اور دوست کا گھر ہے اور اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا شادرہ میں اس قسم کی وارداتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور یہ وہی ٹوپی گینگ ہے جو شادرہ میں دہشت اور وحشت کی علامت بنی ہوئی تھی اس گینگ کو پکڑنے کے بعد پولیس اب تفتیش کر رہی ہے لیکن اس کا سرغنا ابھی بھی پولیس کی گرفت سے باہر ہے جو کہ پولیس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جلد گرفتار کر لیا جائے گا پروگرام جربن جام کی پولیٹیم کے ساتھ اپنے مزبان تاریخ حفیز کو جا زدیجی اللہ نگی پا